اڈوب فوٹو شوپ یا اڈوب الیلسٹریٹر یہ سوال اکثر سٹوڈنٹس کی طرف سے سننے کو ملتا ہے کہ از اپ بگنر اگر ہم گرافک ڈیزائنگ کی فیلڈ میں قدم رکھ رہے ہیں تو ہمیں کون سا سوفٹوئر پہلے سیکھنا چاہیے اڈوب فوٹو شوپ یا اڈوب الیلسٹریٹر سو آئیے اس ویڈیو میں آپ کو یہ تمام چیزیں بہت ہی کلیر کٹ بتا دیتا ہوں تاکہ آپ بھی اس کنفیجن سے باہر آئیں اور آپ کو پتا ہو کہ کون سا سوفٹوئر ہے جو کہ از اپ بگنر آپ کو چوز کرنا چاہیے اگر آپ گرافک ڈیزائنگ کی فیلڈ میں قدم رکھنے والے ہیں سو ہی گائز میرا نام ہے محمد احسن اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈیزائن ڈوگ آج کی ویڈیو میں ہمارے جو ٹوپک ہے وہ ہے گرافک ڈیزائنگ کی فیلڈ میں ہمیں کون سا سوفٹوئر پہلے سیکھنا چاہیے اڈوب فوٹو شوپ یا کے اڈوب ایلسٹریٹر اب اڈوب فوٹو شوپ یا اڈوب ایلسٹریٹر ہی کیوں باقی اور کوئی سوفٹوئر کیوں نہیں کیونکہ اڈوبی ہی ایک واحد ایسی کمپنی ہے جس کے سوفٹوئرز ہوں گرافک ڈیزائنگ سے ریلیٹر کم آز کم گرافک ڈیزائنگ سے ریلیٹر اڈوبی کے علاوہ کوئی بھی ایسے دنیا میں سوفٹوئر نہیں ہے جو کہ اس سے اچھی کوالٹی پروائیڈ کر سکتے ہیں یا پھر اس سے اچھی فسیلٹی آپ کو پروائیڈ کر سکے Adobe Photoshop اور Illustrator کے بارے میں بات کرنے سے پہلے یہ جان لینا بہت ضروری ہے کہ یہ دونوں سوفٹوئیر کس مہتر پر کام کرتے ہیں Adobe Photoshop ایک راستر بیس سوفٹوئیر ہے جبکہ Adobe Illustrator ایک ویکٹر بیس سوفٹوئیر ہے راستر اور ویکٹر میں کیا فرق ہوتا ہے راستر جو ہوتا ہے وہ ایک ریزولیشن پر مشتمل ہوتا ہے یعنی اس کی ایک فکس ریزولیشن ہوتی ہے فاریزمپل آپ کوئی پکچر کو کلک کرتے ہیں اپنے کیمرے سے یا پھر موبائل سے تو اس کی ایک فکس ریزولیشن ہوتی ہے وہ ایک حد تک ہی آپ اس کو بڑا کر سکتے ہیں اگر آپ اس کی کوئی فلیکس بغیرہ پرنٹ کرواتے ہیں یا پھر اگر لوگ کوالٹی کا آپ کا کیمرہ ہے تو آپ اس کو ایون کی کوئی بگ منیٹر کی اوپر بھی دیکھیں تب بھی آپ کو اس کی کوالٹی بہت بلری سی اور بہت لوگ نظر آتی ہے اس کی کیا وجہ ہوتی ہے کہ اس کی ریزولیشن کم ہوتی ہے اس کا سائز کم ہوتا ہے جب جب آپ اس کے سائز کو بڑا کریں گے تو آپ کو ایمج بلری سی نظر آئے گی اس کی کوالٹی بہت ہی آپ کو خراب لگے گی یہ ہوتا ہے راستر جبکہ جو ویکٹر ہوتا ہے اس کی کوئی فکس ریزولیشن نہیں ہوتی آپ اس کو کسی بھی سائز بے لے کے جا سکتے ہیں جیسے کہ آپ نے بڑے بڑے ہوتنگز بورٹ دیکھیں ہوں گے جیسے کہ بیس بائی ساٹھ فٹ کا ایک جو سٹینڈر سائز ہے جو پاکستان کے اندر چلتا ہے ہوتنگز کے لئے جیسے کہ آپ نے کوک پیپسی یا پھر کسی بھی بڑے برینڈ کے جہاں فیشن ایڈوٹائزنگ بغیرہ دیکھی ہوگی روڈ کے اوپر جاتے ہوئے بڑے بڑے مین روڈ بغیرہ کے اوپر جو بورٹ لگے ہوتے ہیں وہ سارے کہ سارے ویکٹر کے ویکٹرائز سفٹر کے ذریعے تیار ہوتے highly مطلب了吧 ویکٹرازیشن کے ذریعے تیار ہوتے ہیں یہ Absoluteyo کی ضروری نہیں کہ اگر ویکٹرائزن کے لئے ذریعے تیار ہوتے ہیں تو اس میں Adobe Illustrator ہی你وز浦 ہو س Hopefully بھی ہوا ہو سکتا ہے city shot میں بھی ہو سکتا ہے کہ وہ ڈیزائن ہوا ہوں لیکن Two 매 آپ کو وہ جیسے ڈیزائن کرنے کیلئے اس کی ایک Ikse Resolution رکھنی پڑے گی ایک فکس ریزولیشن رکھ کے آپ اس سے اکسیڈ نہیں کر سکتے اگر آپ کو اکسیڈ کرنا پڑے گا تو آپ کے نیو فائل لینے پڑے گی اور آپ اس کے اندر جو ایمیجز یوز کر رہے ہیں تو آپ کو وہ ایمیجز بھی اس لیول کی لے کے آنے پڑے گی تاکہ وہ کوالیٹی جو ہے وہ منٹین رہے جبکہ جو اڈوب انلسٹیٹر ہے اس میں کلرز یوز ہوتے ہیں اور یہ ایک ویکٹرائی سوفٹر ہے اس میں جو ڈسپلے ہے جسٹ اس کی ریزولیشن ہوتی ہے مطلب ڈوٹس پر انچ کے حساب سے اس کی جو سکرین ریزولیشن ہے وہ سیٹ کر لیتے ہیں اب اس کے بعد آپ جو بھی ڈیزائن کر رہے ہیں میں ایک ٹو بائی تھری فٹ کا بینر ڈیزائن کر رہا ہوں یا پھر ایک فلیکس ڈیزائن کر رہا ہوں اب اس کے سائز کو میں بڑا کرنا چاہ رہا ہوں تو ہم میں ایزیلی اس کے سائز کو بڑا کر سکتا ہوں کسی بھی سائز کے اوپر مطلب ایک ریشو کے حساب سے یا پھر میں نیو فائل لے کر اس کے سائز کو اپنی مرضی کے حساب سے جیسے بھی چاہوں چین کر سکتا ہوں کہ اس کو میں جتنا بھی بڑا کرنا چاہوں یعنی کہ ہنٹرڈ فٹ یا پھر اس سے بھی ایک سیٹ کرنا چاہوں تو کر سکتا ہوں لیکن اگر اس کے اندر کوئی راستر یوز نہ ہوا ہو راستر سے مراد کیا ہے جیسے کہ میں نے پہلے بتایا تھا جی پی جی جی پیگ پی این جی یا پھر کوئی بھی ایمج کسی بھی فارمنٹ کی ایمج جو کہ ایک ریزولیشن کے اوپر مشتمل ہو اگر اس کے اندر نہ یوز ہوئی ہو تو میں اس کو کسی بھی سائز کے اوپر ایکسیڈ کر سکتا ہوں ادروائز باقی جو ایریا ہے وہ تو بالکل ٹھیک آئے گا اگر اس کو میں ایکسیڈ کرتا ہوں لیکن جو کہ جو الیلسٹریٹر کے اندر ہم نے فوٹو یوز کی ہوگی وہ فوٹو کی کوالٹی اچھی نہیں آئے گی اگر وہ فوٹو کی ریزولیشن جو ہے وہ کم ہوئی ہوگی سو بات کرتے ہیں اب کے ایڈوب الیلسٹریٹر یا پھر ایڈوب فوٹو شوپ ان دونوں میں سے کون سا سوفٹر آپ کو ایز ای بگنر سیکھنا چاہیے مطلب کون سا سوفٹر ہے جو آپ کے لئے بیسٹ ہے سب سے پہلے بات کرتے ہیں ایڈوب الیلسٹریٹر کی ایڈوب الیلسٹریٹر ایک ایسا سوفٹر ہے جو کہ سب سے زیادہ دنیا میں یوز ہونے والا سوفٹر ہے پرنٹنگ کے لئے ہاں سے مطلب جو لوگو ڈیزائن کر لیں آپ فلیکس ڈیزائن کر لیں بینر ڈیزائن کر لیں فلائر ڈیزائن لے لیں ٹھیک ہے وزنگ کارز ڈیزائن لے لیں یا پھر موک اپس ڈیزائن لے لیں یا ٹی شرٹ پرنٹنگ لے لیں مطلب بہت ساری جو پرنٹنگ کی فیلڈ ہے جو ساری پرنٹنگ کی فیلڈز ہیں گرافی ڈیزائن سے ریلیٹڈ وہ تمام کی تمام جو ہیں جو ڈیزائنز وغیرہ ہیں جو ٹاسک وغیرہ ہیں وہ آپ الیلسٹریٹر کے اندر پرفارم کر سکتے ہیں جبکہ اس کے سائز کو بڑا چھوٹا یا کسی بھی حساب سے مینج کر سکتے ہیں اور ایزی تو یوز ہیں الیلسٹریشن کے لئے اب بات کرتے ہیں فوٹو شوپ کی فوٹو شوپ کی ایک راستر بیس آفٹر ہے تو یہ سب سے زیادہ فوٹو ریننگ کے لئے استعمال کر جاتا ہے دنیا کے اندر سب سے زیادہ فوٹو شوپ کو فوٹو ریننگ اور سوشل میڈیا پوسٹ ڈیزائن کرنے کے لئے تیار کر جاتا ہے کیونکہ اس کی ریزولیشن بہت کم ہوتی ہے اس نے کسی سائز پر پرنٹ نہیں ہونا ہوتا لیکن اس کا ہرگز بھی مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ فوٹو شوپ کے ذریعے کوئی فلیکس ڈیزائن نہیں کر سکتے یا آپ کوئی بڑی فائل کو ڈیزائن نہیں کر سکتے یا آپ کو اس کو پرنٹ نہیں کر سکتے بلکل بھی نہیں جسٹ آپ کو فائل کی ریزولیشن اس حساب سے رکھنی ہے جس سائز کے اوپر آپ فائل کو پرنٹ کرنا چاہ رہے ہیں اور جو آپ کی ایمج کی کوالٹی ہے اس کے حساب سے آپ نے فائل کی ریزولیشن رکھنی ہے تو آپ فوٹو شوپ کو ایزی لی فوٹو شوپ کے اندر کسی بھی سائز کے اندر پوسٹر کو دیزائن کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ فوٹو شوپ کے اندر آپ فوٹو ایلٹنگ کر سکتے ہیں کلر گریڈنگ کر سکتے ہیں فلائر دیزائن کر سکتے ہیں بروشر دیزائن کر سکتے ہیں فلیکس دیزائن کر سکتے ہیں بینر دیزائن کر سکتے ہیں مطلب جو بھی چیز آپ دیزائن کرنا چاہیں لیکن ایک ریزولیشن مطلب ایک حد میں رہ کر آپ اس کو دیزائن کر سکتے ہیں لیکن جو الیلسٹریٹر ہے اس میں کوئی حد نہیں ہے آپ کسی بھی لیول پر اوپر جا کر الیسٹریٹر کے اندر اور بہت ہی ایزلی پرنٹنگ فیلڈ کے اندر کامل سر انجام دے سکتے ہیں اگر تو آپ بالکل بگنر ہیں تو آپ کو چاہیے ایک اڈاوب فوٹو شوپ ہی سیکھیں کیونکہ اڈاوب فوٹو شوپ کے اندر آپ کو ڈیفرنٹ قسم کے اپشنز مل جاتے ہیں جیسا کہ آپ فوٹو ایڈنگ کر سکتے ہیں مطلب کسی بھی بینر کو ڈیزائن کرتے ہوئے آپ کو فوٹو میں کوئی مسئلہ ہے فارضہ میں ری ٹیچنگ کرنی ہے فیس کی یا پھر کوئی ہیرز وغیرہ میں پرابلم ہے یا پھر بیگرونڈ کو رموو کرنا ہے یہ تمام ٹاسک اگر آپ اڈاوب لیسٹریٹر یوز کر رہے ہیں تو آپ کو فوٹو شوپ کے اندر آگے کرنے پڑتے ہیں تو اگر آپ فوٹو شوپ سے ہی سٹارٹ لیں گے تو آپ کو بار بار سوچ نہیں کرنا پڑے گا اور آپ کو دو سوفٹویئر کے درمیان میں نہیں بسنا پڑے گا آپ ایک سوفٹویئر سے ہی سٹارٹ لے سکتے ہیں تو اڈاوب فوٹو شوپ بیسٹ سوفٹویئر ہے اس کے علاوہ آپ کلر گریٹنگ بھی کر سکتے ہیں وہیں کے وہیں اور وہیں پہ ہی پوسٹر کو ڈیزائن کر سکتے ہیں اور یہ تمام ٹاس جو الیسٹریٹر کے اندر آپ کرنا چاہ رہے ہیں وہ فوٹو شوپ کے اندر بھی آپ بہت ہی ایزیلی کر سکتے ہیں لیکن جو بیسٹ سوفٹویئر ہے تب بھی پرنٹنگ کے لیے وہ الیسٹریٹر ہی رہے گا کیونکہ وہ اس میں کچھ ایسی بیسکس ہیں کچھ ایسی ڈیٹیلز ہیں جو کہ آپ الیسٹریٹر کے اندر ہی دے سکتے ہیں لیکن آپ جو بگنر لیبل پہ ہوں تو آپ تبہ آپ کو یہ چیزیں نہیں چاہیے آپ زیادہ طرف سوشل میڈیا پوسٹ ڈیزائن کرتے ہیں لوگوں وغیرہ کو تو آپ ڈیزائن نہیں کرتے بلک اور بگنر کے اوپر اور آپ کیمرہ راب فلٹر وغیرہ کو یوز کرتے ہیں کلر گریڈنگ کے لیے اور فوٹو ریڈنگ کرتے ہیں جو سب سے پہلے جو بگنر ہیں وہ فوٹو ریڈنگ میں ہی انٹرسٹ لیتے ہیں کیونکہ وہ اپنی فوٹوز کو بہت زیادہ ملپلیڈ وغیرہ کرتے ہیں اور کلر گریڈنگ وغیرہ کرتے ہیں بیگرون وغیرہ کو رموو وغیرہ کرتے ہیں تو یہ تمام چیزیں آپ کو مزہ بھی آئے گا فوٹو شوپ کے اندر کام کرنے میں اور آپ کو بہت ساری چیزیں سیکھنے کو ملیں گی اگر آپ صرف ایک فوٹو شوپ سیکھ لیں صرف ایک فوٹو شوپ ایسا سوفٹر اگر آپ اس کو سیکھ لیں تو آپ ملٹی ٹاسک کر سکتے ہیں مطلب ہر قسم کا کام جو کہ آپ لیسٹیٹر یا کسی بھی دوسرے گرافی ڈیزائن کے سوفٹر میں کرنا چاہ رہے ہیں وہ آپ فوٹو شوپ کے اندر کر سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ موشن گرافکس بھی تیار کر سکتے ہیں فوٹو شوپ کے اندر موشن گرافکس سے علاوہ آپ کسی حد تک وڈیو ایڈنگ بھی کر سکتے ہیں فوٹو شوپ کے اندر اور بہت ساری چیزیں پریمی پرو کے ریل ہٹس بھی تیار کر سکتے ہیں مطلب ہر اس کو اگر ہم ایکسپلور کرنا جائیں گے تو یہ بہت بڑی ایک فیلڈ ہو چکی ہے فوٹو شوپ سو ایہوپ کہ آپ کو یہ تمام چیزیں کلیر ہو چکی ہوں گی اور آپ کو سمجھا چکی ہوگی کہ ایسا بگنر آپ نے کس طرف جانا ہے اور کون سا سوفٹو ایر آپ کے لیے بیسٹ ہے گرافک ڈیزائنی سے ریلیٹڈ سو ملتے ہیں نئی وڈیو میں وڈیو اچھی لگی ہے تو اس وڈیو کو لائک کر دیں چینل کو سبسکرائب کر دیں کسی بھی قسم کا کوئی کوئیسٹن ہو آپ کو نیچے کمنٹ بوکس میں پور سکتے ہیں ملتے ہیں نئی وڈیو میں اللہ حافظ